سلام علیکم ناظرین میں غلام سجاد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کہ زیارڈک کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ پلیٹیکل صورتحال پر بات کریں گے السلام علیکم سلام بھائی آس ویڈیو میں آپ نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ان کی الہدگی کروا دی جائے بوشرا بی بی اور خان صاحب کی سر یہ آج کا نہیں ہے سینیریو یہ آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کئی جگہ ایسا ہوا ہے سر میں ایک چیز ایک چیز کا فرم بلیور ہوں اپارٹ فرم آئی کے ان بوشرا بی بی سیچویشن میں ایک چیز کا بڑا فرم بلیور ہوں ایمان کی حد تک کہ اللہ نے اگر کسی سے کام لینا اس کی کیپیسٹی اس کی کیپیبلیٹی اس کا اچھا برا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا مچر کونسا جو ہے وہ اکسفرڈ کی یونیورسٹی سے کوئی وہ میڈیکل کی ڈگری لے کے آیا تھا کہ میں اس وین سے گزوں گا اس نے کوئی وہ پڑھی ہوئی تھی اس کی وہ جو ہے فیزیولوجی کہ وہ کونسی کونسی وین سے گسے گا اور کونسی وین پر کٹے گا تو اس کے دماغ میں ایسی سوژی سے ہو جائے گی اس نے کوئی میڈیکل کا پڑھا باتا اب ابھی لو نے کونسی یونیورسٹی سے وہ بم بنانے کے فارمولے جو ہے وہ ایوالف کیے تھے کہ جی ایسے پتر پھنکیں گے تو ایسے وہ بم بنے گا اللہ جس سے چاہے جو چاہے جیسے چاہے جس طرح کا چاہے کام لے سکتا اس میں اس کا اپنا ہونا نہ ہونا میڈری نہیں کرتا سو اس لیے اگر اللہ نے آئیکے سے کام لینا نا سر تو آئیکے کی اپنی انرجی میڈری نہیں کرتی اللہ نے لینا نا لیکن چونکہ اللہ جو ہے وہ بھار کام کو بڑے طریقے سے کیونکہ نیچر کا لاب بڑا پرسائز ہے اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا اس کو انرجی اس طرح کی دے دیتا ہے گاڈ ہز گیون اٹ تو اگر اللہ نے دیئے نا ادھے ادھرے کام اللہ نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ نے دیئے نا چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں چاہے کائنات کا کوئی اور ہو اللہ نے ہم سے اگر کوئی کام لینا نا دوسری نے لے لینا لینا اٹھے دا گاڈ دا چیزوں کو فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں اس کی چیزوں کو فیصلہ کرنے والے جب انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر چیزیں اُلٹتی ہیں یہ کچھ کچھ نیچر نیچر کے کچھ لائز ہیں جو انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہوئے میں نے اس کو مطلب پہلے تو صرف کتابوں میں پڑھا تھا لیکن اب چونکہ ذائچہ دن سے رات تک دیکھتا ہوں تو کچھ چیزوں کی پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی دیکھیں اتنے سال ہو گئے ہیں کچھ چیزیں دیکھیں مجھے اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب انسان نے آگے بڑھ کے کوئی کام کرنا ہوتا تو بہت پہلے سے اس کے اندر اس کی تنڈینسی بننی شروع ہو جاتی ہے آپ نے آئے کے کی زندگی کا بہت لمبا عرصہ دیکھا کہاں وہ پلے بوائی آئے کے کہاں یہ وہ آئے کے جو رسالت ماب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر ننگے پہن جاتے ہیں کہاں وہ طاقت کہاں یہ طاقت یہ ساری جو نا یہ اللہ چاہے جس کو چاہے بدل دے یہ پریکٹسز رہی ہیں کہ بعض اوقات دیکھیں یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے ایسے ہی رسالت ماب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکاح ہماری سنت ہے اور جو اس سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں اس کا مطلب ہے کہ نکاح کوئی بہت زیادہ کوئی سگنیفیکنٹ قسم کی چیز ہے صرف وہ ایک اولاد یا بچے یا اس سے اس سے اباو کوئی چیز ہے جو انسان کو سٹینڈ کرتی ہے اس کی مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی شاید بچے کہ وہ شخص جو آیا تھا اس نے دون نکاح کیے تو راس آ جاتا ہے ہم جب انرجیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کی انرجی یہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ انرجی ملے گی تو وہ پلاس نہیں ہوگی وہ ملٹیپلائے ہوگی تو اس کا جو سیکوینس جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو پھر اس سپیکٹرم کو توڑنے کے لیے کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ یہ ملٹیپک لیکیشن آٹ جائے چلو پرسنل انرجی نلتیسی ڈیل کاری لانے کلینا لبرنا آنگا بہت شکریہ جعفی صاحب آپ کے وقت اناظرین آپ نے سید حیدر جعفی صاحب کی بات سنی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ